اوکے اس کلاس میں 20 لیڈرز ہیں لیڈرز میرے لیے سارے ہی ہیں لیکن 20 کنفرم جن کے اندر ٹیم ہے آج کے سارے میرے کونسپس کو آپ نے اس کو پیچھے دماغ میں جو سوچنا ہے وہ لیڈرشپ کے پرسپیکٹیو سے سوچنا ہے کہ ایک لیڈر کو آج کیا سیکھنا ہے ایک لیڈر کے پاس ٹولز کیا ہونے چاہیے ایک لیڈر کی سوچ کیا ہونے چاہیے یہ جو ورڈ ہے نا جی لیڈرشپ میں جب نیا نیا اس کو پڑھا میرا اس میں ایک منٹور تھا جس کو ملا نہیں لیکن اس کی کتابیں میں نے بڑھی پڑھی اس کا نام تھا جان سی میکسفل یہ زندہ امریکن جان سی میکسفل جان سی میکسفل دنیا میں واحد بندہ ہے جس کی لیڈرشپ پر سب زیادہ کتابیں اچھا سب سے اتھنٹک ریسرچ اس کی اچھا لکی لی کیونکہ یہ رائٹ کا بندہ ہے دنیا میں کونسپٹ دو طرح کی ہیں جی ایک رائٹ کونسپٹ ہے ایک لیفٹ ہے رائٹ کونسپٹ کا مطلب ہے بلی ور ایمانیات وہ کرسچن ہے یہودی ہے یا مسلمان ہے کچھ بھی اگر کوئی بلی ور ہے تو اس کا مطلب ہے رائٹ پہ چلا گیا وہ ایک رائٹ کا پورا کونسپٹ ہے تو یہ ایک ٹپیکل پیچر ہے کرسچینٹی کا جان سی میکسفل اور ساتھ میں یہ موٹیویشن سپیکر ہے ٹرینر ہے یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے پادری اور بعد میں کیا ہوا جیے جیسے محمد علی کے لئے باکسر لیکن آپ حیران ہوں گے کبھی لکھئے گا محمد علی کے لئے کوٹیشنز ایڈ گوگل لکھئے گا اور ایمیج کلک کر دیجئے گا سینکڑوں کوٹیشنز نکلائیں گے اس کا مطلب ہے جب آپ کامیاب ہیں تو کامیاب ہونے کے بعد آپ کی کہی بھی بات کیا ہو جاتی ہے کوٹیشن ٹھیک ہے جی کوٹیشن ہو جاتی ہے میں کل بیٹھا ہوا تھا کسی گروپ میں تو اس کے سی او مجھے کہہ رہے کہ شاہ صاحب جو بل گیٹس اس نے ایک بات کہی ہے میں کہا بل گیٹس نے کیا کہا اس نے کہا جی بل گیٹس نے کہا یہ جو پانی کی فکر ہے کہ پانی دنیا میں پینے کو اچھا نہیں ہے اس کی فکر یہ جنیشن ہے یہ پہلی دنیاوں کی آج تک کی پہلی نسل ہے جو یہ فکر کر رہی ہے لیکن کوٹیشن یہ نہیں ہے اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے کہتا ہے اور یہی آخری نسل ہے اس کے بعد فکر اگر انہوں نے نہ کی تو بعد والی فکر کے قابل بھی نہیں رہیں گی اب یہ بل گیٹس اگر یہ بات کہے تو کمپین بن جاتی ہے عام بندہ کہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے اگر یہ اچھرے میں کسی نے گز کرتے کرتے کپڑوں کے کہی ہے جی ہے پانی موک جانا ہے بل گیٹس کہتے تو کیا ہو جاتا ہے وہ کمپین ہے بڑا بندہ اگر رائے آمہ اس سے بنتا ہے ویوز بنتے ہیں لوگ مجھے کئی دفعہ رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے ہیں اچھا میں پہ شروع کرتے ہیں مجھے کوئی کہتے ہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے پھر سمجھے کہ میرے کہنے سے وہ کمپین بنتی ہے رائے آمہ بنتا ہے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے جب لیڈرشپ پڑھی تو لیڈرشپ پڑھتے ہوئے میں نے لیڈرشپ کی موڈلز کو پڑھنا شروع کیا کیس ٹیڈیز بنائے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور ان ساری چیزوں کو پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ لوگوں میں لیڈرشپ کس کس طرح پائی جاتی ہے ہمارے تماغوں میں جو ورڈ ہے لیڈر اس کا مطلب سیاستدان لیڈر ممکن ہے پولیٹیشن ہو لیکن لیڈر پولیٹیشن کے علاوہ بھی بہت ہوتا ہے مارکٹ لیڈر ہوتے ہیں برینڈ لیڈر ہوتے ہیں لیڈنگ برینڈ اس کا مطلب لیڈنگ کا ورڈ آ گیا خاندان میں ایک بندہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے محلے میں ایک چاچا جی ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے کلاس روم میں ایک بندہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے آپ پروڈکشن اگر خود کر رہے ہیں اس لیبر کا ایک لیڈر ہوتا ہے کہندہ جی بند کر دیو آج نہیں اسی کرنا کچھ بھی بڑا بڑھتا تھا کہندہ جی اسی آج منال آنگے اپنے مطالبے ساڑھی چنہاں بتا ہو آٹا مہنگا ہو گیا ایک لیڈر ہے نا جی لیڈر دو میں سے ایک ہو سکتا ہے گروپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے سیچویشن میں ہو سکتا ہے بس ایسے کھائی میں جا کے گری ایک بندہ بچ گیا اس نے نکالنا شروع کر دیا اس سیچویشن میں اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے نکالنا ہے مجھے فالو کر کے نکل سکتے میں کوئی سیف سائٹ کر سکتا ہوں لیڈر لیڈر اس ورڈ میں لیڈرشپ کے ورڈ میں کئی الفاظ ہیں ایک تو لیڈر کا ورڈ ہے ایک اور ورڈ ہے جس میں وہ ہے لیڈ ایک اور ورڈ ہے شپ یہ سارے کے سارے ورڈ جو میں نے یہاں لکھے ہیں یہ سب کے معنی اس کے اندر موجود ہیں درہ دیکھئے گا شپمنٹ شپ پنچانہ شپ کا مطلب کیا ہے بیسیکلی شپ وہ ایک ایسی مشین یا ایسی چیز ہے جو کہیں سے اٹھا کے کہیں ڈیلیور کرتی ہے اس کا مطلب سنیئے گا ہر چیز جھڑے گی ابھی لیڈر وہ بندہ ہے جو کسی بھی سسٹم ان کو کہیں سے اٹھا کے کہیں پنچھا دیتے ہیں وہ لیڈر ہے ایڈمیسٹریٹ کرنا لیڈر نہیں ہے یہ بھی بڑا فرق ہے جی کچھ لوگوں کو نا دکھانا آتا ہے اے بیکھو جب بھی کوئی ایڈمیسٹریٹر یا کوئی بندہ اس طرح کا کریکٹر ہوتا ہے اس کو اس طرح کے مل جاتے ہیں سارا تو اللہ پورا یہی مل گیا وہ سب کی ایک سپورٹیز کیا تھی دکھانا سر آپ نے ٹھیکہ لے لیا ایڈبرٹائزمنٹ کا آپ کو سارے آپ سے پورا نہیں ہو رہا تو کیا ہوگا سارے ایڈبرٹائزر آ جائیں گے جی ہم آپ کے ہلپ کرتے دنیا میں جتنے موڈلز ہیں آپ اگر پڑھیں گے آپ کو پتہ لے گے کہ ہر بندے میں تھوڑی سی زیادہ اے آج بہت زیادہ لیڈیشپ ہوتی ہے اس طرح تھوڑی سی ایڈمیسٹریشن زیادہ ایڈمیسٹریشن ایڈمیسٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے لیڈر وہ ہے جو کہیں سے اٹھاتا ہے اور کہیں لے جاتا ہے اگر ورسز بات کریں ورسز نیلسون منڈیلا ویگر میں کہ نیلسون منڈیلا سے لیڈر فوریور لیڈر کہا جاتا ہے کہ شاید دنیا کے کہیں سو سالوں تک اسے پڑھایا جائے گا میں نے پیشتے دنے کتاب پڑھی اس کتاب کا ٹائٹل تھا کہ نیلسن منڈیلا سوچتا کیسے تھا اس کتاب کے ذریعے سیکھیں تنکنگ آف نیلسن منڈیلا کیا تھی مائنڈ سیٹ کیا تھا اس کی کٹیشنز ہیں اس کے جملے ہیں ان لیڈرز میں شمار ہوتا ہے جن کے مرنے پر جشن ہوا تھا جیسے ہی خبر پتا لگی کہ نیلسن منڈیلا گون چلا گیا ہے پورے شہر میں ڈھول بجنے شروع ہو گئے ساری دنیا ناچتی ہویا آگی کیونکہ جینے کا حق ادا کر کے گیا تھا سوچنے کا انداز ہے نا ایک بندہ مر گیا ہے وہ جشن ہو رہا ہے کہتا ہے کہ صحیح مرے کچھ کر کے تو گئے کیا لیڈر ہوگا سوچیں دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے ایک تحریک چلا 17 سال جیل میں رہا جیل میں رہنے کے باوجود چینج نہیں ہوا مشن نہیں بدلا باہر نکلتے ہی ان سب کو ماف کر دیا جنہوں نے 17 سال جیل میں رکھا پوری ٹیم پوری کیبنٹ دشمنوں کو ساتھ ملا لیا دنیا میں اتنی بڑی منٹم ایک تحریک کا دے دیا وہ کیا تھا کہ کالا گورا نہیں ہوتا انسان انسان ہوتا کالا گورا کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ایک ایک جملہ پکڑا ایک کانسپٹ پکڑا اور اس کو مشن بنا دیا لیڈر وہ ہے جو کسی بھی ذرا سنیے گا ادارے کو لوگوں کے گروہ کو اٹھا کے کسی بڑے ریزلٹ تک لے جاتا ہے کسی بڑے مقام تک لے جاتا ہے شفٹ دیتا ہے شپنگ کر سکتا ہے سیکنڈ اس میں ورڈر لیڈ کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے وہ کہے یا نہ کہے وہ منوائے یا نہ منوائے سب کو پتا ہوتا ہے یہ کچھ ہے لیڈ کرتا ہے اچھا اب لیڈ ایک بڑا ایک وہ عجیب سا ورڈ ہے ویڈ ورڈ ہے ہم کہتے ہیں آگے کھڑے ہو کے پیچھے پیچھے چلا تھا ممکن ہے ایسی ہو لیکن ایک سیٹویشن بدل سکتی ہے جس میں سب کو آگے چلا ہے خود پیچھے پیچھے آ رہا ہو گڑریہ بڑا اچھا لیڈر ہے یعنی کتنا خوبصورت ورڈ ہے گڑریہ لیڈرشپ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ہر شخص تم میں سے گڑریہ کسی نے کہا جی بیس ہیں کسی نے کہا پچاس ہے کسی نے کہا جی میں چار میں ہوں آپ نے کہا جی سارے ہیں نسار صاحب نے کہا دس ہیں آٹھ ہیں ہر شخص گڑریہ ہے اور اس کے ریورڈ کا حساب اس کو دینا ہے مثال کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بہترین ایک مثال پیش کرنے کے لیے لیڈرشپ کی سمجھایا کیا کہ ہر شخص اگر میں دیفنیشن تھوڑی سی چینج کروں ہر شخص لیڈر ہے اور اس کی ٹیم کا حساب اس کو دینا ہے حسن میں تو ہے نا جی چھا میرا گھر میری ٹیم ہے لیڈے شیو وہاں پر بھی ہے کئی گھر میں لیڈر نہیں ہوتے ہیں کئی بیوی ہیں لیڈر ہوتی ہیں یعنی چپ کر کے میں آئے میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کئی جگہ دیکھا ہے بڑے بڑے افسروں کے گھروں میں دیکھا ہے ان کی بیگمان کو چپ کرتا ہے تو بڑایا تو کی تو مول پر ہے خوبصورت بڑے 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 یہ دونوں چیزیں اگر ملیں تو اس کریکٹر کا اس پرسنیلٹی کا نام ہے لیڈر اس پرسنیلٹی کا نام ہے لیڈر دنیا کے جو بیسٹ لیڈر ہیں میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سب آپ جس کپیسٹی میں بھی لیڈر ہیں وہ بڑی بڑی خوبی اپنے اندر ضرور پیدا کریں جو بڑے لوگوں میں تھی لیڈرشپ 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 ایک کمبینیشن ہے کچھ خوبیوں کا دنیا کی بہترین مثال لیڈرشپ پہ اگر ہم کریں تو پھر نامکمل ہے لیڈرشپ کہ اگر ہم لیڈرشپ پڑھا رہے ہیں اور خندق کا میدان کی بات نہ کریں آپ خندق خود خود رہے ہیں صحابی آ رہا ہے کہہ رہا ہے یار سور اللہ میں خندق خود رہا ہوں لیکن بھوک بڑی لگی ہے اور ایسے پیٹ ننگا کر کے دکھاتا ہے ایک پتھر باندھا ہوئے it's compensation to feel that your pate ہے کچھ ساتھ لگی ہوئی چیز اتنی بھوک ہے کتنے دن کی بھوک ہوگی اللہ کے رسول نے دکھا ہے میں نے دو باندھے ہوئے ہیں دنیا کی سب سے بڑی motivation پتا ہے کیا ہوتی ہے آپ کا لیڈر آپ کے ساتھ ہے ساتھ سے physically ساتھ نہیں situation میں ساتھ ہے کسی situation کسی problem کسی جگہ کسی حالات میں اگر لیڈرز ساتھ ہے اس لیے میں تمام لیڈرز کو ایک request کروں لوگوں کی خوشیوں اور غموں میں شامل ہوا کروں آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کسی کے جنازے پہ پہنچ جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے جب کسی کے بچے کی خوشی پہ پہنچ جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے اگر کسی کی ماں یا باپ بیمار ہے بچہ بیمار ہے آپ پہ hospital خود پہنچ جاتے ہیں ایک دن جاؤ اس کی اتنی ثقاورت اتر جائے گی آپ نے جا کے شفاہ نہیں دی سیت نہیں دی آپ نے صرف ایک چیز بتائی ہے میں ترے ساتھ کھڑا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا تیرے سارے مسئلے میں بل ہر چیز نہیں آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے صرف یہ بتایا ہے بھائی میں لیڈر ہوں لیڈر کو پرواہ ہوتی ہے کیا ورڈ بولی فکر پرواہ اپنے ریورڈ کی فکر مسئلے سب کی حال نہیں کر سکتا سب بکریوں کی بھو ختم نہیں کر سکتا سب کے سارے پرواہ اللہ حال کر سکتا بھائی بندہ نہیں کر سکتا بٹ پروا فکر احساس آپ کی فکر مندی آپ کی ٹیم کو اور مضبوط کرتی ہے ان کے دل بڑے کر دیتی ہے ان کے جگرے بڑے کر دیتی ہے میں کسی آج تک دنیا کے کسی سی او کا میں نے وعدہ نہیں کیا تمہاری سیل بڑھ جائی میں کہتا ہوں جی آپ لوگ اپنے اپنے کونسپٹ سارے ٹھیک کرنے آپ کے کام ٹھیک ہو جائیں گے ہر بندے کے میں اندر جا کے کام کرتا ہوں ہر لیڈر کے ہر مینجر کے ہر برینڈ مینجر کے ہر مارکٹنگ عقیدہ دے سکتا ہوں آپ کی برین واشنگ کر سکتا ہوں آگے دینا اس نے مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کونسپٹ سے ملتا ہے وہ میرے مطالعے میرے ایکسپوئیر میری ابزرویشن میرے زندگی کے تجربے نے مجھے یہ سکھایا کہ یار مجھے لوگ کا کہتے ہیں جو ہم کیا نا آپ نے زبان دے دی اس کو بڑی دنیا ملتی ہے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو یہ ہوئے ہمارے ساتھ بڑے بڑے بلینئرز کہتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب جو آپ نے بیان کیا نا ایسے ہوتا ہے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیسے بتائیں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو لیڈر وہ ہے جس کے پاس میں نے ایک چیز بتائی ہے لیڈر کا ایک میں نے دو تین اٹریبیوٹس بتا دی ہیں لیکھ لیں جی کہیں پر لیڈر کے پاس فکرمندی ہوتی ہے ٹیم کی اس فکرمندی کا ثواب ہے فکرمندی کا مطلب ذرا نیا نام رکھ لیں اس کا نام ہے احساس ہر وہ بندہ جس کے پاس یہ نہیں ہے میں نے کچھ پرابلمز دیکھیوں اس کے ساتھ پہلے پرابلم بتانا چاہوں گا نمبر ون ٹیم لائل نہیں ہے بھائی تُو نے احساس کا سودہ ہی نہیں کیا تیرا کوئی احساس کیوں کرے تُو نے احساس کیا اگر تُو نے احساس کیا تُو نے کیا یہ لکھ لیجئے گا یہ واحد چیز ہے احساس آپ کریں آپ کے لوگ کریں گے یہ ہو نہیں سکتا میں نے کسی کا احساس جگہا نا میں کہیں تجربے ہے جو خود بھی کرتا ہوں آپ کو بھی ریکمنٹ کرتا ہوں آپ روز کسی چراہے سے جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پر جو گنمن گارڈ گوڈ کہیں بیٹھے ہیں چکی دار ان کو اسلام کیا کریں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کچھ دن کر کے دیکھیں آپ نے اصل میں کیا کہ یہ پرواہ کیے جس دن آپ نہیں کریں گے نا وہ روکے گا آپ کو اگلے دن روک لے گا کہ خیر کیے باہو جی طبیعت ٹھیک ہے باہو جی ٹھیک ہے کیوں کیوں آپ نے احساس کیا احساس جھاگ گیا جب بھی آپ احساس کریں گے نا احساس جھاگ جائے گا میں تو یادہ کہتا ہوں 98 فیصد یک طرفہ محبت بھی دو طرف ہو جاتی ہے محبت بھی ایک طرفہ رہے نا کچھ عرصے پر دو طرف ہو جاتی ہے آت پڑ جاتی نا بندے کو کوئی تحریف کر رہا ہوں باہر باہر آپ کی دل سے کر رہا ہوں آپ متوجہ ہو جاتے ہیں آپ دھیان دیتے ہیں میں صبح آتو میرے ٹیبل پر کوئی چیز گفٹ کوئی چیز میں کہتا ہوں یہ کون ہے بھائی کون ہے یار مجھے کیوں کسی نے کھاتے لکھ دی اچھا سا کیوں چاکلیٹ صبح میں نے ٹیبل پر چاکلیٹ بڑھی میں کہا کس نے بھیج دی بھائی بکن آزول نے بھیج دی میں کیوں بھیج دی بھائی شکریہ نہ کرو یار کال کرو ان کو اٹنشن احساس کیا یاد رکھئے آپ کریں دوسرا آپ کے خود کرتا ہے میں نا کل لیکچر دیتے ہیں کہ بندے نے میرے پر اتراز کیا دوسرے نے کہا سر آپ نے ایک ورڈ بولا میرے اتراز ہے کانے گرنا کیا کہتا سر آپ نے بولا سیوہ کرنی چاہیے سر سیوہ اس ہے انڈین ورڈ او میں کہ اللہ کے بندے دیری ڈکشنی کمز ہو رہا ہے سیوہ اس ہے پنجابی ورڈ سیوہ اس ہے ورڈ جس میں کوئی غرض نہیں ہے ایک ایسی خدمت ہے جس میں آپ نے سیلف کو لس کر دیا ام نے کہا میری خیر ہے میں سیوہ کر دوں میری برف سے کسی کا جگ تھنڈا ہو جائے میری برف سے کسی کا گلاس تھنڈا ہو جائے میری سیکھ سے کسی کی ہانڈی پک جائے میری خیر ہے میں جل جوں کوئی بچ جائے سر اس کا اصل مزہ آپ تب لیتے ہیں جب آپ سیلف لیس ہوتے ہیں یہ ویسے لے ہی نہیں سکتے دنیا کے ہر بندے کے پاس شوائے جاتی ہیں اس کو پتہ لائے جاتا ہے بھائی یہ میرے پہ لگا رہا ہے اس نے مجھے بعد میں میرے برابر کرے گا جب بھی سیلف لیس ہوں گے وہ پیار منتقل ہو جاتا ہے کیا خیال ہے جو پیار منتقل ہو جاتا ہے نا کوئی بندہ بھی پیار سے کسی کو بلائے اس کو پتہ لائے جاتا ہے ڈرامے سے بلائے پتہ لائے جاتا ہے ہے کیا نہیں آپ کسی کو جیلس کروانا چاہنا آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے جیلس کروانا ہے اور وہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی نیت پہ ہوتا ہے میں نے کروانا ہے نہیں بات سمجھیں احساس ایک ایسی چیز ہے جو لیڈر کے پاس ہوتا ہے سوفٹ ہارٹیوڈ ہوتا ہے فیل کرتا ہے ٹیم کے پرابلمز کو ٹیم کے مسئلوں کو ان کے غموں کو ان کے چیلنج کو ان کے فٹ پہ ان کے قدموں پہ آکے کھڑا ہوتا ہے اس سٹویشن میں سوچتا ہے میں پشت دفعہ کہا کے نہیں کہا ایک ایکٹیویٹی کبھی کر کے دیکھیں آپ ایکٹیویٹی پتہ کیا ہے آپ کا ایسا ملازم جس کے بیوی بچے ہیں شادی شد اور اس کی تنخواہ پندرہ ہیں بیس ہزار روپے ہیں اس پہ ایک مہینہ پوری ریسرچ کریں کیسے گزارا کرتے ہیں اللہ کی قسم آپ کو رہ مانا شروع جائے کہیں گے یا رب العزت یا رب میں کتنا نہ شکر ہوں یا رب میں نے کبھی احساس ہی نہیں کیا جس کی کب ختم ہو جاتی ہے تنخواہ یہ کیسے چلاتا ہے نظام یہ کیا کرتا ہے نہیں بہت سمجھیں آپ لیڈرز ہیں نا جتنے لیڈرز بیس لیڈر بیٹھے ہیں آپ کبھی اپنی ٹیم کے کسی عام سے بندے کے گھر میں جائیں ہوئے 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 اور چاہے پیکیاں نہیں ہیں اچھا اگر بتا کے جائیں گے بچارہ پوری اپنے ٹیبل سیدھا سارا آ جا رہا ہے بہت سارا کرے گا اچانک جائیں تو پھر تو بہت ہی خطرہ ہوگا ہے نا بچارہ اس دن تو تیار ہی نہیں ہے نا پورے احلات ہیں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں یہ آپ میں پیدا ہونا شروع چکے ہمارا اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے یاد رکھیں لیڈر کا جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا نا ایڈمیسٹریشن میں رول کامیاب ہے یہ فاصلہ زیادہ کام لینا آسان ہے سنو ہی نہ پرواہی نہ کرو احساس ہی نہ کرو چلو کرو تنخانی لیتے نکالو اور رکھ لو لیڈر وہ ہے جو دوسروں کے قدموں میں جا کے احساس کرتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے اللہ تعالی نے اس کو کچھ مجبورییں دیئے ہیں میرے پاس آکے میں اس کا احساس کروں مجبوریوں کو کیش نہ کروں بلاک مل نہ کروں احساس کرنا یہ لیڈر کی پہلی خوبی ہے نمبر چو لیڈر وہ ہے جو ٹیم پلئیر ہے یاد رکھیں دور رہ کے چلائیں گے لوگ آپ کو اپنا نہیں سمجھیں گے ساتھ ملیں ساتھ کھائیں کبھی میں نہیں کہتا چلو روز ہی کچھ دفعہ کئی جگہ پروٹیکولز ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں ساتھ کون گراؤنڈ ساتھ کھڑے ہو کچھ کمپینز میں کچھ جگہوں پہ آپ کبھی ساتھ کھڑے ہو کندے پہ ہاتھ رکھیں نپولین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹیم میں فوج تھی پوری ان میں نہ حیزہ پھیل گیا پیٹ کی بباؤ الٹی ہیں آپ کو پتا ہے یہ بڑی جلدی لگتی ہے اس نے کیا کیا اس حیزے کی حالت میں ایسے انٹر ہوا کمپ لگے ہوئے الٹی ہوئی ہے برے حال اسی ہزار کی فوج سوری فوج کتنی بڑی سر اس میں حیزہ پھیل چکا سر اس طرح ہاتھ ملاتا تھا اور نام سب کے زبانی آت ستر اسی ہزار کے ایسے ہاتھ ملا کرتا تھا گیٹ پیل سو صحیح ہو جو کہ انشاءاللہ پرشان ہونے کی ضرورت ہے ہسرا ہونے کیا حال ہے ٹھیک ہو جاؤ گے سر جی اب تقریباً ایٹی پرشن بباغ ہتم ہوگی کیوں یہاں سے مضبوط کرتی ہے ہمارا مسئلہ ہے ہم اچھوٹ سمجھتے ہیں نیچے والے کو احساس ہی نہیں کرتے ہیں ٹیم پلیئر ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں پرابلم میں کیلہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے پھر وہ دور ہو جاتے ہیں احساس احساس چاہتے ہو ٹیم کرے تمہیں احساس کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ ایک دماغ سے نکال دو کہ جی میں احساس کروں گا چھوڑے ہو جائیں گے احساس کروں گا سر پہ چھڑ جائیں گے یہ یاد رکھنا جب تک آپ کا احساس سیلف فل ہے یہ خیال آئے گا بڑھ کیا بولا احساس ویڈ سیلف ہے تو پھر تو آئے گئے سیلف لیس ہو گئے میری یہ فکر مندی نہیں ہونی چاہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا احساس اور ٹیم پلئر ہونا یہ دو چیزیں سیکھیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں احساس اور سیکنڈ جو چیز بتائی ہے ٹیم پلئر یہ وہ ہو سکتا ہے جو ایگو ختم کرتا ہے ایگو کا مطلب کیا ہے ایگو بھراہ سا جائے ہیں میں اونچی واسدہ رکھیں میں میں یاد رکھیں جو میں سب سے زدہ کرتا ہے نا وہ زبا ہو جاتا ہے بکرا میں کا مطلب کیا ہے میں کا مطلبی وہم ہے میں کا مطلبی وہم ہے آپ کی میں جس بھی بیس پہ ہے نا وہ ٹیمپریری ہے بھائی کرے میں ہم لیکن کسی پرمننٹ بیس پہ کرے کوئی پرمننٹ نہیں ہے خالی ہاتھ آئے پتہ نہیں وہ کفن کا کپڑا کہاں پڑا جو پہننا ہے بھائی ہم ابھی سوچا آپ وہ گورکن بھی دنیا میں کوئی ہوگا نا کوئی دن بھی تو ہوگا نا کوئی دنیا کے اندر قبر بھی تو ہو جگہ بھی تو ہوگی نا یہ لائف ہے پھر میں کہے گی میں جب بندہ اس ریالیٹی کو سمجھ جاتا ہے کہ میں یہ آیا تھا اور میں نے جانے ہیں پھر بندہ احساس کرتا ہے سیلپ لیس ہو جاتا ہے ایگو ختم کرو اپنی اور بیلی آج کوشش کرو کسی دن نکلو کو ہاف دل للو چھٹی کرو سنڈے کو نکلو سیٹرڈے کو نکلو اپنی بیس پہ جاؤ جہاں سے شروع کیا تھا یاد آئے گا کہاں کہاں سے گزروں میرا کیا کمال تھا سو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ختم کریں تھوڑے مٹیں تھوڑے سی اپنا یہ ویم شیم ختم کریں میں بتا رہا ہوں آج کے لیکچر سے اگر یہ اچیومنٹ ہونا کہ آج سے آپ کی ٹیم کا آپ احساس کرنے لگ پڑے بھئی میرا کام ہو گیا میرے اس لیکچر کا مقصد پورا ہو گیا آج سے آپ کسی کا ہاتھ پکڑنے لگ پڑے پرشان نہ ہو کچھ نہیں ہوتا آج سے کبھی کبھی آپ نے اپنی پاکٹ میں سے اپنی انکم میں سے اپنی کمائی میں سے اپنی تمہام میں سے چپ کر کے کسی کو یار رکھ مجھے مارو کچھ نہیں ہوتا یہ فنکشن تو اپنا اچھا کرنا یہ ایونٹ تو اچھا کرنا یقین کریں کام شروع ہو گیا ملٹیپلائی شروع ہو گئی میں کہہ رہا ہوں احساس کے ساتھ احساس کے ساتھ آپ پہنچ گئے کسی کے دار میرا دل کر رہا تھا گزر رہا تھا میں کہا چلی آر اممہ کو دیری سلام کر لیں دعا لینے یار انقلاب آ گیا لین جی آپ جنتی ہو گئے پکے